بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اقلاق گناہوں کو اس طرح پگلا دیتا ہے جس طرح دھوک برف پگلا دیتی ہے بہاوالا شعب الایمان جل چھے حدیث نمبر آٹھ ہزار چھتیس صورت البقارہ اور آیت القرصی کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی صورت البقارہ ہے اس صورت میں ایک آیت ہے یہ قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے اور یہ آیت القرصی ہے بہاوالا سننت ترمیزی حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اٹھتر کسی کو پہننے کیلئے کپڑے دینے کا عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی رہتا ہے بہاوالا سننت ترمیزی حدیث نمبر دوہزار چار سو چوراسی صفائی سترائی شعائر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بروی ہے کہ اللہ طیب پاک ہے اور پاکیزی یعنی صفائی سترائی کو پسند کرتا ہے اللہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے اور اللہ سخی و فیاض ہے اور جہود و سخا کو پسند کرتا ہے تو پاک و ساف رکھو بہاوالا سننت ترمیزی شریف حدیث نمبر دوہزار سات سو ننانوے حضرت انس بن مالک روی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی خوشبو لائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لٹایا نہیں بہاوالا سننت نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دوہزار سو ساٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے خیر وابستہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اجھر بھی ملے گا اور مال غنیمت بھی بہاوالا سننت نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھے امانت داری اور وعدے کی پاس داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءات فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا اور اس آدمی کا کوئی دین نہیں جس میں معایدے کی پاس داری نہیں بہاوالا سننت احمد حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چالیس لوگوں پر مہربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرنا ہے تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا جس نے رشتے داری کو جھوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جھوڑے گا اور جس نے رشتے داری کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کارڈ دے گا بہاوالا سننت ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوبیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی رشتے داریوں کو ترو تازہ رکھو اگرچہ سلام ہی کے ذریعے سے بہاوالا شعب الایمان جل چھے حدیث نمبر سات ہزار نو سو بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا بہاوالا سننت ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوبیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد مبارک میں ہے مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے بہاوالا سننت ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو اکیس یعنی نفس امادہ وہ آدمی کو برائی پر اُبھارتا ہے وہ اسے کچل کر رکھ دیتا ہے پائشات نفس کا تابع نہیں ہوتا اور اطاعت الہی میں جو مشکلات اور رکاوٹیں آتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے یہی جہادِ اگبر ہے حاجیوں کیلئے زمزم پانی مکہ سے اپنے وطن لے جانا مصحب ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ زمزم کا پانی ساتھ مدینہ لے جاتی تھی اور بیان کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زمزم ساتھ لے جاتے تھے بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 963 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار جانوروں کے قتل سے روکا ہے چیونٹی شہد کی مکھی ہدھ ہدھ لٹورہ چڑیا یا ممولہ بحوالہ سنن ابی داود سنن ابن ماجہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تم آمین